بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کچھ دن پہلے ویڈیو شیئر کی تھی شہداد پور یا انٹیریر سندھ میں جتنے بھی ٹرننگ سینٹر ہیں ان میں جو پاسنگ آؤٹ ہونی تھی ان کے حوالے سے ایک ویڈیو شیئر کی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ پاسنگ آؤٹ ڈیٹ کیا ہے تو ابھی ریسنٹلی جو نائٹ پاس ہوا ہے ان میں ان کینڈیڈیٹس کو ان ٹرینیز کو یہی بتایا گیا ہے کہ آپ لوگ کا نائٹ پاس بند کر دیا جائے گا اور آپ لوگ کے نیکسٹ منت یعنی یارویں مہینے کی دس تاریخ کو پاسنگ آؤٹ ہو جائے گی جس میں شہداد پور اور دوسرے ٹریننگ سینٹر بھی انکلوڈ ہیں سوائے سعید آباد کراچی کے تو وہاں کے جو ٹرینیز ہیں انہوں نے اس پر جب نائٹ پاس پہ آئے تھے یہی بتایا ہے کہ ہمارا انہوں نے کہا ہے کہ نیکسٹ نائٹ پاس بند کر دیا جائے گا اور ہفتے والے دن بھی بطلب جو ڈیلی کی روٹین ہوتی ہے پریڈ ہوتی ہے لا کلاسز ہوتی ہیں تو ہفتے والے دن بھی ہوں گی اور اتوار والے دن ریسٹ ہوگا لیکن ماہیں پھر موجود رہیں گے اور انہوں نے کہا ہے کہ اپنا جو پاسنگ آؤٹ کا سمان ہے وہ بھی کہ اپنا تیار کر لیں اور یارویں مہینے کی دس تاریخ کو آپ لوگ کی پاسنگ آؤٹ ہوگی تو اس میں کہیں کراچی کا ذکر نہیں تھا صرف انٹیریر سندھ کے ٹریننگ سینٹر کا تھا تو ابھی یہ جو پیپر سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ کچھ ٹائم سے سوشل میڈیا پر چل رہا ہے کافی گروپس میں بھی آیا ہے تو اس میں کراچی کے جو ٹریننگ سینٹر ہے سیدہ باد اس کا جو شیڈیول ہے ٹریننگ کا وہ بتایا گیا ہے تو اس میں ریکروٹ سینئر بھی ہیں اور ریکروٹ جونئر بھی ہیں مطلب جو پہلے گئے تھے وہ سینئر ہیں اور جو بعد میں گئے تھے وہ جونئر ہیں تو اس میں سب سے پہلے جو شیڈیول ہے وہ پروبیشنل اسپیکٹر کا ہے جو ڈاریک انسپیکٹر آپائنٹ ہوتے ہیں تو ان کی نو مہینے کی ٹریننگ ہوتی ہے اور اس کے بعد جو اپر اسکول کورس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو سب اسپیکٹر ہوتے ہیں وہ اسپیکٹر کے لئے اپر کورس کرتے ہیں تو یہ اپر ان کا ہوتا ہے انٹرمیڈیٹ اسکول کورس جو ہے یہ حوالدار ہوتے ہیں جو ہیڈ کانسٹیبل ہوتے ہیں وہ اے ایس ای کے لئے انٹرمیڈیٹ کورس کرتے ہیں نمبر فور اور فائف جو ہے ریکروٹ کورس ہیں ریکروٹ کورس سینئر اور ریکروٹ کورس جونئر تو یہ دونوں کانسٹیبل کا کورس ہے اس میں جو ریکروٹ کورس سینئر ہیں وہ اکیس تاریخ چھٹا مہینہ دوہزار تیس کو آئے تھے تو ان کا جو ٹانیور ہے جو چھے منت کا ہے اور ان کی جو چھے مہینک ریننگ جو کمپلیٹ ہو رہی ہے وہ چار تاریخ پہلا مہینہ دوہزار چوبیس تو چار تاریخ کو ان کے چھے مہینے کمپلیٹ ہو رہے ہیں اس کے بعد ریکروٹ کورس جو جونئر ہیں وہ آٹھوے مہینے میں آئے تھے سترہ تاریخ کو ان کے جو چھے مہینے جو پورے ہو رہے ہیں وہ ستائیس تاریخ دوسرا مہینہ دوہزار چوبیس کو تو دونوں کے انہوں نے چھے مہینے کا جو ٹانیور ہے کمپلیشن آف ٹیٹ جو ہے وہ بتا دی ہے کہ چار تاریخ کو سینئر جو ہیں ریکروٹ ان کی چھے مہینے کی ٹریننگ کمپلیٹ ہو رہی ہے اور جو ریکروٹ جونئر ہیں ان کی جو چھے مہینے کا ٹانیور ہے وہ ستائیس تاریخ دوسرا مہینہ دوہزار چوبیس کو پورا ہو رہا ہے تو اکثر جو ٹرینیز ہیں وہ کہہ رہے تھے چار تاریخ کو ہماری پاسنگ آؤٹ ہوگی یا ستائیس تاریخ کو پاسنگ آؤٹ ہوگی تو پاسنگ آؤٹ کی ڈیٹ نہیں ہے کمپلیشن آف کورس کی ڈیٹ ہے پاسنگ آؤٹ کی جو ڈیٹ ہوگی وہ ہو سکتا ہے چار سے پہلے بھی ہو اور چار کے بعد میں بھی ہو سکتی ہے اسی طرح ستائیس کے بعد بھی ہو سکتی ہے اور ستائیس سے پہلے بھی ہو سکتی ہے تو دو مہینے کا گیپ ہے تو کمبائن ہونا مشکل ہے کیونکہ دو مہینے کافی زیادہ ہو جائے گا ٹائم پیریڈ تو اسی لئے دونوں کو کمبائن کر کے پاسنگ آؤٹ کروانا ہو سکتا ہے وہ مشکل ہو یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ ریکروٹ جو جونئر ہیں ان کی ٹریننگ اگر ایک منت کی کم کر دی جائے یا پانچ مہینے میں دونوں کو کمبائن کر کے پاسنگ آؤٹ کر دی جائے اگر آئی جی صاحب آ رہے ہیں تو تو ہو سکتا ہے دونوں کو کمبائن کر کے ایک بڑی پاسنگ آؤٹ کرائی جائے آپ لوگوں کی تو یہ صرف کورس کمپلیشن کی ڈیٹ ہے پاسنگ آؤٹ کی ڈیٹ نہیں ہے پاسنگ آؤٹ انشاءاللہ آپ لوگ کی جلد سے جلد ہو جائے گی جو ڈیٹ دی ہیں اسی کے آس پاس کی ڈیٹ ہوگی تو اپنے پیپروں پہ سب سے زیادہ توجہ دینا کیونکہ لاؤ کے جو اگزیمز ہیں اور وای وای جو ہے یہ لازمی آپ لوگوں کا اچھا ہونا چاہیے باقی پریڈ وغیرہ ابھی اتنی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی لیکن لاؤ کے اگزیم میں زیادہ توجہ دینا اور وہاں پہ چٹنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ جو کورسز ہوتے ہیں جو آپ لوگ کے پیپر ہوتے ہیں اس سے پہلے ہی آپ لوگ کو سوال بتا دیتے ہیں تو اسی دس بارہ سوال جو دیتے ہیں اسی میں سے سات آٹھ سوال آتے ہیں تو پیپر آسان ہو جاتا ہے آپ کا تو باقی ایم سی کیوز بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ وید بک والے بھی پیپر ہوتے ہیں تو اتنی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی تو پیپروں میں چھٹی نہ کریں اور پیپر میں کوئی چٹنگ بھی نہ کریں کیونکہ پیپر میں اگر مسئلہ بنا تو آپ لوگ کا کورس دوبارہ ہوگا زیادہ مسئلہ بنے گا تو پیپر میں کبھی بھی فیل نہیں ہونا پیپروں میں اچھی محنت کرنا اور لاسٹ میں یہ بھی بتا دوں کہ جس طرح فائر کمپیٹیشن ہوتا ہے جیسے رننگ میں فیزیکل میں جو انام ملتے ہیں پرائز ملتے ہیں جیسے پریڈ میں سی سی فرسٹ سیکنڈ ملتا ہے اسی طرح لوگ کے اگزیم میں بھی پوزیشن ہوتی ہے فرس سیکنڈ تھٹ کی تو کوشش کریں کہ پوزیشن حاصل کریں باقی اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے اپنا بہت خیال رکھنا دعاوں میں عاد رکھنا اللہ حافظ